چار سو کے قریب پولیس ہے لیکن یقینی کو اپر ان کے پاس سازر سامان ہے اس میں وہ پوری طرح ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں پوری طرح پلاسٹک کی جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پاس شیلنگ کھان سکتا ہے شیلنگ کا سمال موجود ہے اور وارٹر کینن موجود ہے اگر وہ وارٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد شیلنگ کرتے ہیں تو یقینی کو اپر پیسے کہ کارکنوں کو منتشر ہونا پڑے گا یا پیسے ہٹنا پڑے گا اس طرح ہو سکتا ہے کہ پولیس بڑھ کر آگے راستہ بنائے اور ڈی آئی جی جو ہے اس سلام آباد ان کو زمان پارک مرانخہ کی رہیش جا کی طرف پنچھایا جا سکے جہاں پر جا کر وہ بہت زیادہ طور پر اس نوٹس کو سرف کر کے گرفتاری کا حکم دے سکے لیکن ابھی تک پولیس بہرحال کوئی فاصلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں لیکن اس صورتحال میں ابھی تک زمان پارک کے اندر سے قیادت کی جانب سے کارکنان کو کوئی ہدایت موصول ہوئی ہے دیکھیں لگتا ہے یہی ہے کہ کارکنوں کو پورا عمر رہنے کے لیے کہا گیا ہے ورنہ اگر کارکن ابھی تک لاکی چاہتے ہیں یا پولیس پر دنڈے برساتے اور جو ان کے پاس دنڈے ہیں اگر وہ دردہ لاکیاں برساتے ہیں ان پر تو یقیناً طاپ اپ پولیس بھی زباب میں ایکشن کرتی لیکن دیکھیں کہ کارکن باہرحال وہ مضامہ تو کھا رہے ہیں نارے بازی تو کھا رہے ہیں لیکن کھڑے وہ بالکل پولیس کے سامنے ہیں اور پورا بنانداز سے کھڑے ہیں کوئی اشتیحال انگیزی جو یقینی طور پر ہو رہی ہے نارے بازی تو ہے وہی اشتیحال انگیزی کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن ڈی آئی جی جو اشتیحال پولیس کے ہیں وہ شاید بڑا سو سمجھ کے کوئی دسیاں بے گئیں لیکن پہ پہلے ہی پولیس کو پتا ہے کہ ایک جو ان پر ایک ایسا الزام لگا تھا جلی شاہ کا کہ جس کے بعد صورتحال کو سمالنا کافی مشکل ہوا تھا تو اگر اب اس طرح کی کوئی پوزیشن بن جاتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے پولیس کوئی محتاط روائیہ اپنائے ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد اب ایکل پولیس کا یہ اشتیحال جو ڈی آئی جی ہے اس کی حکمت پر حملی لگتا ہے اور لیکن ایک اور راستہ ہے ٹھنڈی سڑکہ بھی حسن بس کا تذکرہ کر رہا تھا میو گارڈن کے سامنے سے زمان پار کی جو رہائش گاہ ہے عمران خان کی وہاں سے بھی ایک راستہ آتا ہے اور وہاں پر بھی کیا صورتہ